بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام دوست میڈیا کی طرف سے دوبارہ ہم حاضر ہیں دعوت تبلیغ کے پروگرام میں آج ہم فضائل قرآن سے ایک حدیث پڑھیں گے اور حدیث ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اقتصر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن شریف کو سیکھے اور سکھائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اقتصر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن مجید جو قرآن شریف کو سیکھے اور سکھائے فائدے میں لکھتے ہیں اکثر کتب میں یہ روایت وہ کے ساتھ ہے جس کا ترجمہ لکھا گیا ہے اس صورت میں فضیلت اس شخص کے لئے ہے جو قرآن پاک سیکھے اور اس کے بعد دوسروں کو سیکھائے لیکن بعض کتب میں یہ روایت او کے ساتھ وارد ہوئی ہے اس صورت میں بہتری اور فضیلت عام ہوگی کہ ہوتھ سیکھے یا دوسروں کو سیکھائے دونوں کے لئے مستقل خیر و بہتری ہے قرآن پاک چونکہ اصل دین ہے اس کی بقا اور اشاعت پر ہی دین کا مدار ہے اس لئے اس کے سیکھنے اور سکھانے کا افضل ہونا ظاہر ہے ایک دوسری حدیث سے ملالقاری رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ جس شخص نے کلام پاک کو حاصل کر لیا اس نے علوم نبوت کو اپنی پیشانی میں جمع کر لیا سہل تشتری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حق تعلشانہو سے محبت کی علامت یہ ہے کہ اس کے کلام پاک کی محبت قلب میں ہو دوسری نمبر حدیث میں ہے ابو سید رضی اللہ تعالیٰ عنہو سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ حق سبحانو تقدس کا یہ فرمان ہے کہ جس شخص کو قرآن شریف کی مشہولی کی وجہ سے ذکر کرنے دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی اس کو سب دعاؤں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ شانہو کی کلام کو سب کلاموں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسی کی حق جیسی کی جیسا کی خود حق تعالیٰ شانہو کو تمام مخلوق پر حدیث دوبارہ سنیں ابو سید رضی اللہ تعالیٰ عنہو سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ حق سبحانو تقدس کا یہ فرمان ہے کہ جس شخص کو قرآن شریف کی مشہولی کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی اس کو سب دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ شانہو کی کلام کو سب کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسا کہ خود حق تعالیٰ شانہو کو تمام مخلوق پر اس کے فیدے میں شیخ صاحب لکھتا ہے یعنی جس شخص کو قرآن افاق کے یاد کرنے یا جاننے اور سمجھنے میں اس درجہ مشہولی ہے کہ کسی دوسری دعائیں وغیرہ کے مانگنے کا وقت نہیں ملتا میں دعائیں مانگنے والوں کے مانگنے سے بھی افضل چیز اس کو عطا کروں گا دنیا کا مشاہدہ کہ جب کوئی شخص شیرنی وغیرہ تقسیم کر رہا ہے اور کوئی مٹائی لینے والا اس کے ہی کام میں مشہول ہو اور اس کی وجہ سے نہ آ سکتا ہو تو یقیناً اس کا حصہ پہلے ہی نکال لیا جاتا ہے ایک دوسری حدیث میں اسی موقع پر مذکور ہے کہ میں اس کو شکر گزار بندوں کے ثواب سے افضل ثواب عطا کرتا ہوں آج کیلئے دو حدیث کافی ہے انشاءاللہ تعالیٰ پیر ملیں گے اللہ تعالیٰ ہم کو اس پر عمل کرنے کی تفیق عطا برمائے اللہ تعالیٰ